محمد حُسن بِن سَلِّمْ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَادُ فَعُوذِ بِاللَّهِ نَشَّيْطَانِ وَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فِيهَا يُفْرَدُ كُلُّ عَمْرِ مِنِ خَقِيمِ عَمْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيشَانِ حَبِيبِهِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْخَمِيدِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْا عَلَى الْحَبِيشِ اَيَا يُحَلَّذِينَ آمَنُ صَدُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا پیار محبت سے سارے حضرات ترود پاک نظران پر شکر میں السلام علیکہ یا سیدین یا حسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِیدین یا حَبِيبَ اللَّهِ بندہِ پروردگار احمدِ احمد نبی دوستدار چاریانتابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیاء ملتِ حضرتِ خلیب خاک پائے حضورِ غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر ولی امداد کم امداد کم ازرن جو کم آزاد کم دردین دنیا شاد کم یا غوثِ آزم دستگی گنڈ بخشِ فیضِ آدم مظہرِ نورِ خدا ناکسام ربیدِ کامل کاملان را رہنما اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہو و امم نوالہو و اعظم شانہو و امم برہانہو و جللہ جلالہو کی ہم دو سنا حضور نبیِ پاک، صحبِ دولار، سکتِ مصلی، خاتم نبی، زندہ مختار نبی، نبیوں کے سردار نبی، احمدِ مصطبی، جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذاتِ مکتسہ پہ لا تداد درود و صلی اللہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، عاشقانِ مصطفی، غلامانِ مصطفی، قابلِ سادِ تیران، علماءِ قرآن، ساداتِ اوزان، میری مراد، حضرتِ علام مولانا قاری فیاض ازم قیلانی صحبت زلال علی، خطیبِ عظم حافظہ بات دیگر صداتِ اوزان، پیرِ تاریخ اطراحہ بر شریعت، پیر سید علامہ قلزار سنشا صاحب غالدِ گرامی، ادامت برکاتم القدسیہ، پیرِ تاریخ اطراحہ بر شریعت، پیر سید اسدب آشا صاحب آلیہ، روڑی شریف منڈی بہوکی دیگر میرے آقا کے سناخان، دعا ہے کہ خلقِ قینات، میری اور آپ سب کی حاضری کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے علاقہ کے تمام حضرات، اس بات سے باقوبی واقع ہیں، کہ یہ سالانہ پر غناؤں کوئی ایک سال سے نہیں، تقریباً اس کو پندرہ سال بیٹھ چکے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے، ہر رات شبِ برات کو میرے آقا کے گولنے یہ پروگرام سجاتے ہیں، اور یہ پروگرام سجانے کا جو ابتداء تھی، وہ بیانی صلی اللہ، بٹی صحیح مرحوم، خلقِ قینات، تم کی قبر پر لا تداد رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین کہہ لیں، آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب بندہ کسی کے لیے دعا کے بعد آمین کہتا ہے، تو خلقِ قینات صرف اس کے حق میں قبول نہیں کرتا، آمین کہنے والے لے حق میں دعایں قبول ہو جائے۔ تو آپ تو شبِ برات میں بیٹھے ہیں، اس مقدس رات میں بیٹھے ہیں، یہ کوئی ممولی رات نہیں ہے، یہ شبِ برات رات ہے۔ ساری راتیں اللہ کی ہیں، سارے دن اللہ کی ہیں، ساری گھڑیاں اللہ کی ہیں، ہر گھنٹا، ہر مٹ، ہر سیکن اور ہر ساتھ خدا کی ہیں، لیکن کچھ مہینیں، کچھ سال اور کچھ دن اور راتیں ایسی ہو جاتی ہیں، جن کو نسبتیں اللہ والوں کی مل جاتی ہیں، پھر وہ راتیں عام راتیں نہیں رہتی، وہ راتیں خاص بن جایا کرتی ہیں، کچھ دن ایسی ہوتے ہیں، کہ ان کو نسبتیں اللہ کو پیاروں کی مل جاتی ہیں، وہ دن عام دن نہیں رہتے، وہ دن خاص دن بچ جاتے ہیں، ایک رات رمضان میں آتی ہے، اس رات اللہ کا قرآن نازل ہوا، اب یہ رات عام رات نہیں رہی ہے، یہ شبِ قدر بن گئی ہے، اور یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ اسے نزولِ قرآن کی رات کہا جاتا ہے، تو جس رات اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، تو جس رات رب کا قرآن نازل ہو، وہ رات عدار مہینوں سے بہتر ہوتی ہے، اور جس رات فیصلے نازل ہوتے ہیں، جس رات حکمت کے کام پاتے جاتے ہیں، موت کی فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، جس نے دنیا میں آنا ہے، اس کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کسنا ردک ملنا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے، تو سرات کو شبِ پرات کہتے ہیں پیار سے سبحان اللہ کہلیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اکچارے ہیں نکیبِ محفل میں بڑا زور لگایا ہے، لیکن آپ اندھیرے کا فیدہ اٹھاتے ہوئے بلکل کموش بیٹھے ہیں، اور اس سبِ پرات میں جو کموش بیٹھے ہیں، سمجھے کہ ابھی وہ بربور طریقے سے محفل میں حاضر نہیں ہوا، بیار سے کہلے سبحان اللہ، زیادہ وقت نہیں ہے، میں تو بالکل علامہ صاحب کے اجازت سے حاضر ہوا ہوں، اور ان کے لئے گراؤنڈ بنا رہا ہوں، کہ وہ کیا کہیں گے، کہ دیوانگر کی دردھی پہ میں تشیر لائیا تھا، تو وہ بڑے کنیوز تھے سبحان اللہ بھی نہیں کہتے تھے، تو ان کے لئے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں، کہ جب وہ آئے تو آپ کا پارا پڑا ہائی ہونا چاہیے، سٹینما ہائی ہونا چاہیے، کہ حضور کے دیوانے جہاں بھی ہوں، محفر سے حضور کا ذرف ذکر کرتے نہیں ہیں، سناتے بھی ہیں پیار محفر سے، اب یہ ذرا سبحان اللہ، تو یہ نسبت والی رات ہے، اور اس رات فیصلے ہو رہے ہیں، مرنا کسے ہیں، دنیا میں آنا کسے ہیں، ارے غافل انسان تو سو رہا آئے، اور تیری تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، کہ تُو نے آئندہ سال اے رات دیکھنے ہی نہیں ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، تو جس کی تقدیر کا فیصلہ لکھا جا رہا ہو، اسے سو کے رات نہیں گزارنی چاہیے، اسے ساری رات اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے، بنی سائی کے قادمی ہیں، لوگ اور میرے سٹیج پر، اس علاقے کی مذہبی سماجی شخصیت، رانا محمد اقبال توگیلوی صاحب صدر برمین ذکر حبیق تشریف فرما ہے، انتہائی مہربانی کے آپ تشریف لائے، بڑے اترام کے قابل ہیں، اللہ تعالی مزید آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، تو گرامی قدر حضرات بلکل بات کو اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، بنی سائیل کیا قادمی ہے، نام اس کا ہے، کیفل، کیا نام ہے، کیفل نام ہے، لوگ پوچھتے ہیں، کون سی نیکی اچھی ہے، کون سی نیکی کرنے چاہیے، کون سا عمل اچھا ہے، نماز اچھی، زکاة اچھی، روزہ اچھا، اگر اس کے مصطفیٰ کے چشمیں دال کے پڑا جائے، اس کے مصطفیٰ کو دل میں بسا کے پڑی جائے، تو ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن کبھی اس بچی کا بھی خیال کر لیا کریں، جو قربت سے، فاقوں سے، حضرات جو وقار اپنے گھر میں رو رہی ہے، اور اس کے باپ کے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ان قریبوں کا خیال کر لیا جائے، ان یتیموں کا خیال کیا جائے، ان فقیروں کا خیال کر لیا جائے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں جائے، آج ہمارے حکمرانوں کے کتلے، ان فقیروں سے پیسر کھانا کھاتے ہیں، ان قریبوں سے پیسر کھانا کھاتے ہیں، آج حکمرانوں کے خطوں کے لیے حضرت الوقار بیرون ملک سے کھانے آتے ہیں اور غریب پیاسے مر رہے ہیں کودا کرکٹ سے یتین بچے حضرت الوقار کو شہر کہتا ہے میں نے دیکھا ہے شہر میں آپ لوگ تھک تو نہیں گئے میں نے دیکھا ہے شہر میں کودا کرکٹ کے دھیر پہ دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پہ اور گنم خراب ہو گئی امیر شہر گھر میں اور غریب مر گئی فاقوں سے کبھی اس غریب پہ کبھی خیل کر لیں فاقوں سے مر رہی ہے تو ترس رہی ہے اس کے بات کے بال سفید ہو گئے اور لوگ پوچھتے ہیں نیکی کیا ہے نیکی یہ ہے کہ جب کسی یتین کے بالوں پہ ہاں کھا جاتا ہے سر پہ تو میرے ربی نے فرمایا کتنی بال تیرے ہاتھ کے نیچے آگے رب یہ بڑی نیکی ہے کہ کسی غریب کا خیال رکھا جائے امام زین اللہ پہ دین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حالِ بیعت کو ماننے والے بیٹھیں تو سبحان اللہ کہیں آپ رات کے ہندیر میں درموں کی تھیلیاں غریبوں کے گھر میں پھینکا کرتے تھے درموں کی تھیلیاں غریبوں کے گھر میں پھینکا کرتے تھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہماری مداد کرنے والا کون ہے فقیروں کو پتہ نہیں تھا ہمارا خیال رکھنے والا کون ہے جب آپ کا وصال ہو گیا جب آپ دنیا سے سردہ دار گئے پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں تھیلیاں پھینکنے والا کوئی یعنی تھا نبی کا نوازہ تھا نبی کا نوازہ تھا امام زمانہ تھے اس لیے گرامی قدر حضرت کبھی غریبوں کا خیال کر لیا جائے حقوق و لباد کا خیال کیا جائے کبھی غریب کا خیال کر تیرا رب کہنا ترسے اللہ پہ تجھ پہ راضی ہو جائے پیار سکھیں سبحان اللہ ان سفیر پوشوں کا خیال لکھا جائے جو بیچارے شرم کے مارے مانگتے نہیں ہیں حیاء کے مارے مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کو دن کا ملتا ہے رات کا نہیں ملتا رات کا ملتا ہے دن کا نہیں ملتا شب برات کا یہی پیغام ہے کہ جن کو میرے رب نے اپنے یار کا سجگہ آتا کیا ہے ان کے مال کی اختر غریبوں کا حق بھی ہے یتیموں کا حق بھی ہے فقیروں کا حق بھی ہے محتاجوں کا حق بھی ہے تم غریبوں کو دیتے جاؤ رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تمہیں سبال نہ مشکل ہو جائے یار سکیے سبحان اللہ کی فل کہتا ہے میں ترم دے کے بنگی اسرائیل کے بندے کی بات ہے میرے نبی کی امت کی شان تو مرا اور مرا کی فل کہتا ہے میں ترم دے کے عورتیں خریدہ کرتا تھا میں بدکاری کیا کرتا تھا ایک رات میں نے ساٹھ ترم خریدی دے کے ایک عورت کو خریدہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچی رونے لگی تو جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے کہا رونے کے کیا ضرورت ہے تو کہنے لگی میں شوق سے زنگ آئی مجھے قربت لے کے آگئی ہے میں شوق سے زنگ آئی مجھے وہ داڑی لے کے آگئی ہے میں شوق سے نہیں آئی میرے پوڑے باپ کے سوشید پال مجھے لے کے آگئے ہیں میرا باپ کمانی شخصہ میرا باپ قریب ہے میرا باپ ہمزور ہے میں شوق سے نہیں آئی میرے بانی کر اللہ اللہ واسطہ ہے مجھ پہ ترستہ ایک قریبوں کے پاس عزت ہے وہ بامال نہیں کرنا کی فل کہتا ہے میرا میرا لولو لرد اٹھا میرے جسس کے کب کبھی تاری ہوگی میں نے کہا بیٹی چلی جا پہن چلی جا میں نے تیری اللہ کے نام پہ معاف کیا کی فل کہتا ہے میری ساری زندگی بدکاری میں گدری شیابکاری میں گدری لیکن اس رات جب میں جب کے سویا تو اس کی فل کا بھی شال ہو گیا مر گیا تو قرامی کے در حرات رب کے نات نے انام نازل کر دیا اپنے اُن زمانے کے نبی کو بتا دیا میرے معبوب اے میرے نبی زمانے کو بتا دے کی فل کو میں نے بدکار نہیں رہنے دیا کی فل نے میری مخلوق پہ احسان کیا ہے کی فل کو میں نے ایمان کی دولت بھی دے دیا ہے توبہ کی دولت بھی دے دیا ہے اور کی فل کو میں نے پخش دیا ہے اس کو میں نے معاف کر دیا ہے تو پوچھنے والے نرس کی وہ تو بڑا گنگار تھا فرمایا جب اس نے میری مخلوق پہ کرم کیا احسان کیا تو میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا اپنے شانِ کریمی رہیمی قصد کا بیڑا پار فرما دیا تو جب ربِ قینات بن عزیل کے گناہ بگار پہ اتنا کرم کر دیتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا امتی اگر سچے جل سے توبہ کر لے تو یقیناً میرے ربِ قینات اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا الحمدللہ سے یہ طرح آپ کر دے گا میں نے ہر جرم کیا جانے ان جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے ان جانے سے ہر خطاب آگی ہوئی آقا تیرا پر جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے ان جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے ان جانے سے ہر خطاب آگی ہوئی آقا تیرا پر جانے سے یا ربو لالا مینے اطلاف کروئی ہو سونا ربو لالا مینے سیغنہ گار بھی ہو سیاہ کار بھی ہو پڑکار بھی ہو پر سونا یا شخصے پر آتندر آگئی ہو یا ربو لالا مینے تینو آفت یا پھنی شاندی کریمی دا تینو آفت یا منہ دلال دا سوڑیا کرم فرما دے میں دے ہر جلے میں کیا جانے جانے سے ہر خطاب معافی ہوئی آقا تیرا اپن جانے سے مرین 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 خطاب مریدے رسول سادے رسول سدہ دور سادے رسول سدہ دور سادے رسول سندہ بیٹا بڑا جمان حسین ہو جمی ہوئی آقا تینو آفت یا پھنی شاندی کریں آقا تینو آفت یا پھنی شاندی کریں سادے رسول سندہ بیٹا یہاں دائیں یو دے ترمت جو توجہ کی تھی یا دے ترمت جو توجہ کی تھی یا دے ترمت جتی آیا سا یا دے ترمت جون گا سادے تھی سادے مرین میں سایہ لگا پھر جانے مرین میں کر سادے ف엣 ف estatر موسیقی 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 پیدا نہ کا ہو ہزی آپ پیدی ہاری ہوں ہماتی آخری 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 بات ختم ہو گئی سلطان محمود حدنوی رحمت اللہ تعالی لگلگلگیا بہت 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 بادشاہ گزرے ہیں ابھی ہڑکی دیڑا سبحان اللہ نہیں آکھے گا سمجھو کنجوشی پہ کردائے پیانا سبحان اللہ ایک دن دل خیال آیا ان سوال پیداوے دل دیندر پیانا سوال کی یہ یقین کرنا چاہنا میں سب کو تکین اپنے باپ دی بیٹا ہوں پیانا سوال پیداوے میرے میری دیدی حدیث العلماء و عفت سکتہی پیانا سبحان اللہ نارے تکبیر نارے عیسال نارے عیسال نارے تحقیق نارے ہنداری مرحبا مرحبا تمام حضرات تشیفہ خودی خودی تمام حضرات تشیفہ خودی سبحان اللہ پہلا سوال زندر خیال پیدا ہویا میں واقعی سب کو تیندہ بیٹا ہوں دوسرا سوال پیدا ہویا علماء و وارث aproximadamente اور محبت سے اکبال فرماتے ہیں کوئی مانگے تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے مہربان آم میرے دو مصروں سے الحمدللہ دو نقیب بیٹھے اور ایک نقیب شہن شہن قابت دعا اللہ تعالیٰ نے شفای قاملہ تافہائے بڑی شفت معذور سمج آپ نے ایویو دن در فریکچر سے پھر پھر رشیب لے آئے اللہ تعالیٰ عزیم تافرمائے آئی دی راتہ صدقی ربے قنات شفای قاملہ تافرماتی ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے اور ادھر شہن شہن قابت حضور سمج مہربانہ سلطانہ زیشانہ منجر شور سمین سے مہربانہ پیتے پیار تے لائے پھلا ہوگی پتہ سارا سردار مرکید کی نیاں دا پردے اہبان تے پائے نہیں پھلا ہوگی انہوں تے حق پڑندے تھوڑا سبانہ گرامی قدرہ حضار سوال پیدا ہوئے سلطان محمود قدرمی جا رہے لشکر نال شکر نال باہر نکلیں ادھا کی وقار ایک گاؤں آگیا جدو یا فضو قدرن لگینے وکھیاں کی ایک لوہار پھٹھی تے کم پیا کر دائی دیکھ لو جمع نہیں تاب ہاتھ دی اندرے پھٹھی دے چمع تے کتاب تا مطالعہ پیا کر دائی 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 سلطان محمود قدرمی نے اپنے امشل بردار نام بولایا پرمایا لے جا میں نے لگتے یہوں جم جم بڑی جناب لائی دی لوڑے روشنی دی لوڑے میشن سی تینگے پتہ لگنا کو جناب طالب میں دین لائی لائی پڑھ دائی دلاجہ پڑھان نبی جے غلاموں میرا نبی جانب دائی اپنے غلامہ دینا تو ہی واقع اپنے غلامہ دینا تو ہی واقع سلطان محمود قدرمی نے اپنے دربار دندر آگئے جہ دو رات پہیں گے آخ لگ گے گے لیل دی آخ جاگ پہیں گے سلطان محمود قدرمی نے نصیب جاگ پہیں گے پیانا سبحان اللہ نصیب جاگے امنہ دلال خواب جانب دین ہونے اکھیانوں اونڈی کے ہونے تیری اینہ اکھیانوں اونڈی کے ہونے تیری جب زندگی دے سام کی چھلے سانسی نے کہتو لونان سونے آئے بیعتشیب لے آئے رہے آپ نے فرمایا اوہ سب کت کی ہونے پیٹے اوہ سب کت کی ہونے پیٹے تُو نے جناب میرے وارس پر پڑا عیسان کی تائیں کہ دو کعامت والا دن ہوئے گا اصان سینہ نور اطاف فرما دین 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 ایک کو جملے دے اندر میرے لیڈ پالبی نے تینہ سوال آتا جواب بتا فرما چھڑے آئے 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 آکھو نور احران اللہ میرا لیڈ پالبی یہ ڈپ گری میں تانہیں ادرا کی وقار عادلے پرے لینے فرمائنے سرِ ہر شب سے ہے تیری گزر دل فریش پہ ہے تیری نظر سرِ عرش پہ ہے تیری گزر دل فریش پہ ہے تیری نظر ملکوں ملک میں کوئی شہ نہیں جو آقا تجھے پہ آیا نہیں میرا نبی خیب جانن والا اللہ دی اتا دینا 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 رب العالمین سنو اور نبی اتا دھاوائے ساٹے دل دے حال تو ہی واقع ہوئے ساٹے خال تو ہی واقع ہوئے میرا نبی کریم اللہ تعالی نے کرم فرمایا ہے اور نبی اتا فرمایا ہے خوش نصیبوں جو جڑے سرات گندر اعتماد اندر شامل ہو گئے ہو یقیناً بڑی امید ہے کہ رب سنہ ضرور اس سمادہ صدقہ سب سے کرم فرمائے گا اللہ سنہ سب سے کرم فرمائے حاجی عمر ریاض صاحب آپ کے تمام بیٹے بائی سکندر نواہ و آواہ اللہ تعالی سب سے کرم کریں ہی محبتنا ہر سال میں رہا قدام ملاد سجان دیں ملاد کرام دیں اللہ تعالی نے کرم و آباد و شاد کریں اور اس پورے علاقے جلال رحمت فرمائے یار زندہ سبس پاکتی و آخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالم